اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ تبروا الَّذِينَ اتُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطْطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ آپ حضرات کے سامنے سورة البقر کی آیت 166 تلاوت کی گئی ہے لفظی ترجمہ سماحت کیجئے اذ جب تبروا بے تعلق ہو جائیں گے لا تعلق ہو جائیں گے الَّذِينَ اتُبِعُوا وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی مِنَ الَّذِينَ اُن لوگوں سے اتَّبَعُوا جنہوں نے پیروی کی وَرَأَو وَرَأَو اور وہ دیکھ لیں گے اور جب وہ دیکھ لیں گے العذاب عذاب کو وَتَقَطْطَعَتْ اور ٹوٹ جائیں گے منقطع ہو جائیں گے بِهِمُ الْأَسْبَابِ اُن کے آپس کے تعلقات اسباب تعلقات با محاولت رجمہ سنیے اِذْ تَبَرَّ الَّذِينَ اتُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابِ وَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطْطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بلکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بلکل منقطع ہو جائیں گے قیامت کے دن شرک کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی نے یہ بات بیان فرمائی اور اس دن مشرقین کے جھوٹے خدا جنہیں اس دنیا میں پوجا گیا تھا جب عذاب کو اپنی آنکھوں کے سم میں دیکھیں گے تو اپنی پوجا کرنے والوں سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے اور تمام رشتے کٹ جائیں گے جن کی بنیاد پر وہ جمع ہوتے تھے کوئی معبود بنا تھا اور کسی نے اس کی پرستش کی تھی اس آیت میں قیامت کے دن مشرقوں کی حالت اظہار کا نقشہ کھینچا گیا ہے کاش وہ دنیا میں اللہ کی بات پر جقین کر کے اس انجام سے بچ جائیں صورت و قصص آیت 63 اور 64 میں ہے قال الذین حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذین أغوینا أغویناهم کما غوینا تبرأنا ایلی کما كانوا ایانا یعبدون وقیل دعوا شركاء کم فدعوهم فدعوهم فلم يستجیبوا لهم وروا وروا اغوالعذاب لو انہم وہ لوگ کہیں گے جن پر بات ثابت ہو چکی اے ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے گمراہ کیا ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم گمراہ ہوئے ہم تیرے سامنے بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں یہ ہماری تو عبادت نہیں کرتے تھے اور کہا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو سو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہ دیں گے اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے کاش کے واقعی وہ ہدایت قبول کرتے ہوتے ہیں سورت الاحقاف آیت پانچ اور چھے میں ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِغُ النَّاسُ وَكَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے جو قیامت کے دن تک اس کی دعا قبول نہیں کریں گے اور وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہے اور جب سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے منکر ہوں گے اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ شرک کرنے والا کتنے نقصان میں جائے گا اور کسی صورت بھی اس کے لئے بچاؤ کا راستہ نہیں ہوگا اللہ تعالی ہمیں ان گنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا تَوْفِقِهِ اللَّهِ